اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخیر سبحان الله وتعالى عما يشركو إذا دو تین منٹران لیٹ باند کر دیں مسجد سارے سینج لیٹا مدم نے ادر مچھر نہیں جانا دو کمنٹران دے پھر إنشاءاللہ ختم ہو جائے گا سارے دوست حباب جتنے اللہ دے کارندر تشریف فرما جائے محزز محترم اور نہائیت ہی عزت اور عدب دلائق بڑے پیارے ساڑے علماء کرام خطابہ اعظام اور تُسی سارے سامین کرام اللہ پاک سارے ہاں تے اپنی رحمت برکت دا نزول فرمائے وڑے کسے نے بولنا ہے تے بڑی میربانی ہے بولے نہیں بولنا تے چوپ روے بچے آن دے بولن تے پلکل پا بندی کوئی بچہ نہ آمین آکے نہ سبحان اللہ آکے بچے بلکل چوپ کر کے بین شرارت بھی کوئی نہ کرے وڑے آن دے دل کرے کو جملہ اچھا لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کو جنہ آئے تھے میرے تو بعد فرعنہ اللہ توجہ میرے باتیں کرے آجے میں اللہ دی توفیق نال اس دی رحمت اور فضل اور کرم نال سٹیٹ جماعت جید متبہر علماء کرام بحمدللہ و بفضل اللہ تشریف فرمان برادرم عزیزم محترم مکرم خطیب پاکستان حضرت مولانا زکاہ اللہ زہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے بڑے پیارے برادرم عزیزم محترم مکرم خطیب زیشان مجاہد اسلام حضرت مولانا آمیر شریف زیاد صاحب حافظہ اللہ تعالی سٹیٹ دیگر علماء کرام پرہ کرام تو اسی سارے ساتھی میرے علوے کو اے محبوب دے کام امیدہی نے تو اس سارے میرے علوے کو توجہ میرے والے کرو میں اپنے پانیاں دے نال جڑا وعدہ کیتا سی اس دے مطابق میرے اللہ نے منوں پوچھایا انہا دا پیار اس قدر غالب سی اتنا پیار اور محبت میرے انکار تے غالب سی میرے کو انہاں دو تریخ لئی سی پیارے خطیبہ دے کہنے تھے انہاں نے اشتیار اک تری یکم دے چھپا جھڑے پھر منوں کاری صاحب نے کیونکہ پیار محبت ہے اور ویسے بھی جماعت اہل ادیس میں پوری جماعت جو زیادہ نکمہ میں ہی ہیں میرنل سب تو بہتا پیار کر دے اشتیار بنا آکے فلیکسان لا کے فرمان لگے اونا ہسیں اشتیار فلیکسان لا دے تنہون اونا ہے جمعہ ویسی اور تاندلے اور سمندری دے درمیان ایک ماری اٹاری پینڈے اُتھے میری اپنی رکھی ہوئی آج کانفرنس لیکن پیارے ہیں دا پیار اور محبت اس مالک دے فیصلے ہیں تو صدقے اِنہ دی بات دا انکار نہیں کر سکے اللہ سونے ہیں جنہیں بیٹھے نے قیامت آلے دین اِنہ دی بات پیار نال تسی سون کے تِنہ نو جنت دا مہمان بنا دیا مسلک اہلِ حدیث اتنا سچ ہے کائنات اندر اتنی سچی اور سچی کوئی چیز نہیں اُدھی وجہ قرآن اور حدیث دا لکب اہلِ حدیث میری بات دے توجہ کریا دے جڑی پاکستان اندر ایک نام نہاد جماعت روڑا پاندی سینہ مسلمین دے نام تھے اُنہ دییاں گیارہ بارہ شاخہ ہو گئی ہیں اُدھو روڑا پاندے سان وابی انجنے دیو بندی بریلوی انجنے اُنہ اپنے اندر جدو نو داس گیارہ بارہ جماعتہ بڑییاں نہیں تھے ایک دوجہ تے کفر دے فتوے لار ہیں اہلِ حدیث آج تو پہلے بھی سچے سن آج بھی سچے نے اور انشاءاللہ ایک ایک اہلِ حدیث دا مسلک حقیب دا اور منحج قیامت دی صبح تک سچے اسی قرآن اور حدیث نو قدی نہیں چھڑیا الحمدللہ جڑی بات قرآن پاک اندر ہوئے اسی انو ماننے ہیں جڑی حدیث پاک اندر ہوئے اسی عمل کرنے ہیں جڑی قرآن اور حدیث دے مطابق بات ہوئے او کسے دی بھی ہوئے او اسی ماننے ہیں لیکن قرآن اور حدیث پاک دے مخالف کسے دی بات آجائے کسے دے باپ دی بات آئے کسے دی ماں دی بات آئے کسے دے پاہی دی بات آئے کسے دے بزرگ دی بات آئے کسے چھوٹے دی بات آئے کسے بڑے دی بات آئے کسے عجمی دی بات آئے کسے عربی دی بات آئے ازی اللہ الاعلان کہیں نیام منہ گے قرآن پاک منہ گے حدیث پاک عزت عدب ثبتہ کرانگے لیکن قرآن حدیث دے کچھ دی بات بھی آ جائے کچھ ہی بولو ازی منہ اللہ تیار اے ہے زیادہ مسئلہ قرآن پاک چون ایک عیتنوں میں پڑے ہے سورہ القصص چون مالک کائنات نے اپنی عظمت اور اپنے مختارے کل ہون دا اعلان کی تے ساری دنیا دے اندر جیدہ اختیار چل دے نا انہوں اللہ کیا جان دے اللہ تو علاوہ مختارے کل کوئی نہیں انسان ہے نا انہوں اپنے سامدہ بھی اختیار کوئی نہیں میں بڑے عدب نال بچیاں کے گزارش کرانگا پیار نہ بیٹھن بزرگ میرے پاہی میرے جوان ویر میری بات تے غور کریں بندہ جیڑا ہے نا جیڑا سمجھنے ہمیں بڑا طاقتوارے بڑا دنائے بڑا لیڈرے بڑا بہادرے عیدہ اپنے سا تے بھی اختیار کوئی نہیں حتیٰ کہ بندے تے جسم تے جیڑا پسین نہ آندہ ہے نا اس پسینے تے بھی بندے دا اچھی بولو اختیار ہے جیڑو عیدہ اپنے وجود تے اختیار نہیں اس تو میں اگلی بات کرنا پینڈ دا محول ہے کئی بندے پیار نہ کہیں دے جیڑی موچھ نہیں او دا کوچھ نہیں جیڑے موچھانے نہ رکھی ہیں انہوں آندہ نے دا کوچھ بھی نہیں جیڑی موچھ نہیں او دا کوچھ نہیں میں پوری دنیا دے انہ بندیاں دے سامنے پیغام محبت رکھاں گا جیڑے کہیں دے نہیں جی فلان بندے کول اے اختیار ہے فلان بندے کول اولاد دین دا اختیار ہے فلان بندے کول فلانا اختیار ہے فلان درخت تے نیچے کپڑا بچھائیے تے پتہ گرے تے پھر بابے دی بیری کو لے اختیار ہے بچی پیدا ہوں دی بیر ڈگ پوے تے بابا جی کو لے اختیار ہے پھر بیٹا پیدا ہوں دے میں بڑے پیار نال بڑے اتمنان نال بڑے وسوخ نال بڑی محبت نال داو تے فکر دیاں گا جتنا بھی کوئی بڑا پیر دنیا تے منیا جاندہ ہے او دا مچھاں تے بھی اختیار کوئی نہیں آج مچھاں کٹائے نا دو چار دن تو بعد وعد جاندیاں نے اس پیر نو کہو پیر صاحب اے مچھاں تے تیرا اختیار ہے دنیا تے کہیں دیئے نا جدی موچھ نہیں ہو دا کچھ نہیں کسے دا موچھ تے اختیار کوئی نہیں سار دے بالا تے اختیار کوئی نہیں داڑی دے بالا تے اختیار کوئی نہیں پیراں دے ناخنا تے کسے دا اختیار کوئی نہیں جدو بندے دا اپنے وجود تے اختیار کوئی نہیں تے اے پھر مختارِ کول نہیں ہو سکتا مختارِ کول کل ہی اللہ دی ساتھ ہے اپنے عقید دے دی صلاح کر لو مالکِ کائنات نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُكُو مَا يَشَاءُ وَيَخْتَار مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى اَمَّا يُشْرِكُونَ توجہ کرے آج میری بات اللہ فرمان دے سارے اختیارات دا مالک اللہ اللہ ساری مخلوقات اختیارات رکھ دے جے میں چاہے جے میں دا چاہے جدوں چاہے جڑی مخلوق چاہے انہوں اپنی قدرت کاملہ نل پیدا کر ساکتے اللہ دے اختیارات اندر کوئی شریک نہیں توجہ کرے آجے میری بات تے جے مالکِ کائنات کسے انہوں بیٹی عطا کرنا چاہنے کسے کو لے اختیار کوئی نہیں انہوں بیٹا عطا کر جھڑے جے مالکِ کائنات کسے انہوں بیٹا عطا کرنا چاہنے دنیا دیا مشین نہ چوڑ بول جان دیا نے دنیا دی مشینری جواب دے جان دی ہے لیکن اللہ بیٹا دینا چاہے انہوں بیٹی کوئی نہیں کر ساکتا انہوں بیٹی کوئی نہیں بنا ساکتا اللہ دا اختیار ہے بیٹیاں دےوے یا بیٹے دےوے مالکِ کائنات دے کوڑ اختیار ہے کسے انہوں تھوڑی روٹی دے چڑے مالک سونے دے کوڑ اختیار ہے کسے انہوں رزقِ حلال اینہ دے چڑے وہ جگہ جگہ وندہ پھیر دے وہ بستی بستی وندہ پھیر دے کیوں فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْزِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَعُدَعَا کُلُن فِي كِتَابِ مُبِين رِزق دین دا اختیار کے دے کوڑے سارے بولو جے کسے بریلوی پراکول ہندہ دے وابی مار گئے سان وابیان روٹی ایک نہیں سی انہیں دن جے پیرا ملنگا دے جناب اختیار ہندہ رزق دین دا تو انہوں ہی پیارے ہو پھلے کھالا گے دا ہے بابے کو جان دے ہو تو میرا کسے نے کاروبار بنے ہیں کسے چاہے جرت کاروبار بنے رزق آسمان تو ہندہ ہے رزق کتھ ہندہ ہے کچھ ہی بولو کتھ ہندہ ہے رزق ہندہ ہے آسمان تو تے آسمان تو رحمت ہندی ہے رکاوٹا زمین تے بندیاں نے اصول دی بات کراں اپنے مسلک دی ترجمہ نہیں کراں میری مجبوری نہیں مسلک اہل حدیث میری ذمہ داری ہے میں اپنے مسلک دا چوکی داراں تے چوکی دار بوزدل بھی نہیں ہندہ چوکی دار ڈر پوک بھی نہیں ہندہ چوکی دار ہمت والا بھی ہندہ ہے چوکی دار دلیر بھی ہندہ ہے تے اپنے مالک دے نال مخلص بھی ہندہ ہے میں اپنے مسلک دا چوکی داراں توجہ کرے آجے میری باتیں میں نہیں کوئی چور قرآن حدیث دے قریب آن دیندہ اللہ دی توفیق نال میں پیرے دار بان کے کھڑا ماں اے جان جب تک جسم اندارے میں اپنے مسلک دا پیرے داراں میرے تو پہلے بچے نے حمد پڑھیے نبی پاک علیہ السلام دینات پڑھیے بچے نے بڑے پیارے جملے آکے نے بڑے سونے جملے آکے اللہ مزیدے نو برکتہ تا فرمائے اللہ مزیدے نو عزتہ نہ نوازے نو توجہ کرے آجے میری باتیں دنیا کائنات والے ہو کوئی کسے داریزک نہیں بن ساکتا قرآن پاک دے الفاظ دے گار کرے آجے وَمَا مِن دَابَتِن فِي الْعَرْزِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا اے جڑا علا آیا ہے علماء کرام توجہ کرے آجے سامین کرام توجہ کرے آجے اے جڑا علاللہ رِزْكُهَا علا جڑا لازم واسطے آیا ہے اللہ فرمانتے ہیں جنیا مخلوق کا میں پیدا کی تھی آنے میں لازمی رزق دے آنگا ضرور بزرور رزق عطا کر آنگا ہر ہر مخلوق نو رزق دے آنگا قائنات دے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں کوئی بزرگ ایسا نہیں کوئی ولی اللہ ایسا نہیں کوئی پیر فقیر ایسا نہیں کوئی بڑا قدی والا ایسا نہیں کوئی بڑی پاگ والا ایسا نہیں کوئی بڑی دستار والا ایسا نہیں جڑا کسے نو ایک روٹی دا لکمہ دے سکے رزق دے اختیار میرے اللہ دے قرآن پاک دے کوہر مقامیں اللہ فرمان دے نے ان اللہ ہوور رزا کو ذلقوات المتین رزق دین دا اختیار کے دے ایمان داری نا دے زمین چلو دنیاوی گالے کرنے لگا جے سمجھ آجائے تو ان جنہو تسی آن دے ہونا شریک نے جے رزق دا اختیار انہ کوڑ ہوندہ تے تو انہو کوئی دانہ لب دا بولو اے مزیتے بہا کے ساچ بولو جے شریکان کوڑ اختیار ہوئے جنہو اسی شریکان نہیں جے انہ کوڑ ہوئے رزق دین دا اختیار تے تو انہو میں نو روٹی دین رزق دا اختیار کے دے کوڑے قرآن پاک دے کوہر مقام مال کے کائنات دی مقدس کا ہوئے ساڑھا دے پیاری قرآن پاک نالے ساڑھی تے محبت ہی حدیث پاک نالے اللہ فرمان دے نے وَإِذَا رَعَو تِجَارَةً اَوْ لَحُوَنِن فَضُّ اِلَيْهَا وَتَرَكُوْ كَائِمَةً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ مال کے کائنات فرمان دین میں بہترین رزق دین والا اللہ رزا کے رزق دا اختیار کائنات دے اندر کسے کوڑ کوئی نہیں ایدھر توجہ کرے آجے میری باتیں جے پھر بات نو سمجھنا ہوئے میں قرآن پاک جو ایک مثال بیان کر کے تیرے سامنے اپنا عقیدہ واضح کرنا چاننا اللہ دا نبی ہے تے اینا دی کفالت اندر ایک چھوٹی جی بچیے اللہ دا نبی ہے اینا دی کفالت اندر ایک چھوٹی جی مصوم جائی کلیے اللہ دا نبی ہے اینا دی کفالت اندر کائنات والے ایک صدیق ہے ایک طیب ہے ایک طاہر ہے جے دا نام سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا اللہ دے نبی نے کمرے اندر انہوں بند کیتے ہیں کہ آپ کسے کام واسطے چلے گئے چاند کا ہنٹے گزر گئے نے یا چاند دن گزر گئے نے اللہ دے نبی نو یاد آیا ہے توجہ کرے آجے میری باتیں اللہ دے نبی نو چیتا آیا ہے میں تے مریم نو کمرے اندر بند کر کے آگیاں روٹی کوئی نہیں دیتی یہ نو پانی کوئی نہیں دیتا تے اللہ دا نبی جلدی جلدی واپس مڑے ہے کہیں لگا کہ تے بچی فوتنا ہو گئی ہوئے کہ تے پوکھ دی وجاتوں یہ دنیا چھٹ کے چلینا گئی ہوئے اللہ دا نبی آیا ہے آ کے انہیں جے میں دروازہ کھولے ہے تے سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا یہ نہ دے سامنے بے موس میں پھال پینے وہ پھال پینے جڑے علا کے چو لاب دے کوئی نہیں تے اللہ دی بندی یہ چھوٹی جی مسہوم جی کلیے یہ پیاری جی پھول کلیے یہ جناب بڑی عظمت والی عورتے یہ بچی پھال پہی کھان دیے اللہ دے نبی نے پھال وے کے تے جناب اکیتہ جوش اندر آیا ہے منہ جناب بیان کی تے فرمان لگے اے مریم صدیقہ اے پھال کے تو آئے نے اے کون دیکھے گئے تے نو کمرے تک پھال کے نے پچھائے نے تے مریم صدیقہ دے عقیدے تے غور کرے آجے اللہ دی بندی دا عقید ہے اللہ تو علاوہ رزق دے انتے کوئی قدرت رکھ دا خوچی بولو پچھلے پیارے ہیں تاک سارے بولو اللہ تو علاوہ کوئی رزق دے انتے قدرت ہے مریم صدیقہ بولیے تے ایسا بول بولے ہیں ایسی زبان جناب کلمات ادا کی تے نے اللہ پاک نو انے الفاظ دے کلمات بساندہ ہے اللہ پاک نو کلمات دا قرآن بنا جڑے ہیں محمد کریم علیہ السلام دے دل پاک تے رب پاک نے پاک کلام بنا کے نازل کر جڑے ہیں مریم صدیقہ بولیے کاش تیریاں میریاں بچیاں دا عقیدہ ہوئے تیریاں میریاں بیٹیاں دا عقیدہ ہوئے ساڑیاں پہنا دا عقیدہ ہوئے ساڑیاں ماماں دا عقیدہ ہوئے سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ بولیانے کہ نانوی عقیدہ دسے ہیں مختارے کل میرا اللہ ہے جلدی نال بول کے کہیں دیانے کالت توجہ کالت تڑپی آجے قرآن پاک دے جملے سن کے فرمان دیانے کالت ہوا من اندلہ اللہ دے نبی جی پریشان نہ آیا دے اے میں نے کوئی انسان نہیں دیکھے گیا اللہ دے نبی جی اے پھاڑ میرے کڑ پیجے نے تے میرے اچھی بولو جدہ جدہ عقید ہے اچھی بولو کنے پیجے نے حالانکہ اللہ اسمان تو نیچے نہیں آئے لیکن فرشتہ ہی آیا ہے مریم صدیقہ دے سامنے فرشتہ ہی رکھ کے گئے لیکن اللہ دی بندی نے عقیدہ دسے ہیں اے نہیں آکیا فرشتہ رکھ گئے ہیں بلکہ عوضہ نام لے ہیں جنہیں فرشتہ نو رحمت بنا کے پیجے ہیں کودے والے نسبت کیتی ہیں فرماندیاں نے کالت ہوا من اندلہ یہ میرے اللہ دی طرف آئے نے پھر میں پیار دا اظہار کرا اپنی جلاب طبع طبیعت مطابق اپنے مسلک دی ترجمانی کرا جڑا قرآن پاک دے الفاظ تو اقیدہ ثابتے سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ آدھا اقیدہ قرآن پاک دے صفحات دے لکھے ہیں اوئی اج اقیدہ اس روح زمین تے اہل حدیث تے رزق دےوے تے اللہ پھال دےوے تے اللہ گندم دےوے تے اللہ اناج اگائے تے اللہ بہار پیدا کرے تے اللہ رحمت نازل کرے تے اللہ میں کھول ڈھول کے کہاں گا دنیا دے پیر ایک پاسے فقیر ایک پاسے مولوی ایک پاسے حافظ ایک پاسے مفتیان کرام ایک پاسے اہل حدیث ایک میدان اندر انو کھڑا کر دےو انو کہو تیرے تے رزق بند تیری روٹی بند تیرا پانی بند تیرا کھانا پینہ بند اے پھر بھی قرآن حدیث دے مسیحن دلائے لائے کے میدان چھلو کے کہے گا او پیرو او ملنگو او فقیرو او مولویو او جناب پندو ساری کائنات چوٹھی ہو سکتیئے اللہ تو علاوہ مختار قل قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا اللہ حدیث اللہ حدیث اللہ حدیث شانے رب العالمین ہوئے اچھی آنکھ ہوئے اللہ حدیث مولانا حدیث توجہ کرو میری بات اللہ دے بندیو مختار رزق دیندہ اختیار اللہ تو علاوہ کسے کول نہیں جا کے ملنگا سامنے کہنے کو توییز دے دے رزق واد جائے نہیں جے وادہ بابا جی کو بھوکا مار دیو رزق واد جائے کوئی نہیں وادہ حضرت کتھے چلے ہو اے کڑا پیار ہوئے تھوڑے کو جمعہ نہیں پڑھایا اہی تھی آو اہی دھر آو اے تھیو ہے نا پیار اے تھیو ہی نا محبت حضرت نام انہوں بڑا پیار ہے اللہ انہوں دی عمر دراز کرے اللہ انہوں دے ادارے برکتانہ نو اللہ انہوں دی عمر دراز آکھو آمین آمین وہاں جالا بڑے پیارے نے بڑی مسلک دی تڑپ راکے دے نے تجھے کو کمی کتائی ہوئے نا تجھے کوئی گال نہیں ساڑے پائی نہیں انشاءاللہ پا سمجھا آنے بھی تھی آرہا اپا پیار کرنے لے توجہو میرے والے کرے آج میرے والے غور کرے آج رزق دین دا اختیار اللہ تو علاوہ کسے کوڑ میں کسے دے ملنگا نو کی کرنے میں کسے دے پیرا نو کوچ نہیں کہیں دا لیکن میری مجبوری نہیں میرے ایمان دا مسئلہ ہے اللہ دی قسم ہے مسجد با وضو بیٹھا میری کوئی مجبوری نہیں میرے ایمان دا مسئلہ ہے میرے ایمان دا مسئلہ ہے میرے عقید دا مسئلہ ہے میرے مسلک دا مسئلہ ہے قرآن حدیث دا مسئلہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی رزق نہیں دے ساکتا جے بات تے غور کریں جے توجہو کریں میری بات تے نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام ہے انہوں مکہ والے آنے قیدی بنا لے آئے میرے والے توجہو کرے آج انہوں کہتی بنا لے آئے لے کے ٹور گینے مکہ پاک اندر انہوں ایک کمرے اندر بند کر دیتے ہیں باروں تالہ لگا دیتے ہیں کہیں لگے انہوں روٹی نہیں دے نی انہوں ساڑے باپ نو قتل کیتے ہیں انہوں پانی ویں نہیں دے نا انہوں پکھا پیاسا رکھ رکھ کے مارنے نگاہ چکے آجے تے میرے والے وے کیا جے ہو ساکت ہے زندگی دی آخری تقریر ہوئے پتہ نہیں اگلے جلسے تے پہنچیا جانا ہے کہ نہیں لیکن میں تو اڈے تک پیغام محبت پچھانا چانا اللہ دی قسم ہے میں آج تک کسے انہوں نہیں آکیا اینے پیسے دیو گے تے میں آوانگا میں نہیں آکیا رب دی توفیق نال اے کام کرو گے تے میں آوانگا میں ایک کوئی بات آکی ہے جتے دین دا مسئلے میری جان بھی حاضر ہے جتے دین دا مسئلے علماء حاضر میں جتے دین دا مسئلے میرا جناب وقت بھی حاضر ہے میرے ماں باپ بھی حاضر نے جتے دین دا مسئلے ہیں جتے دین دا مسئلے ہیں جتے ساری دنیا قربان ہیں توجہ کرے آجے میری بات ہے ایک کمرے اندر بند کیتا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلام نو جدو پندرہوی دن گزر گئے کہ ایسے کاردی ایک عورت قریب آئی ہے انہیں آکے دروازے دے سراغ چون نظرہ ماریاں انہیں دروازے دے سراغ چونوے کے ہیں سیدنا نبی پاک علیہ السلام دے غلام دے سامنے باند کمرے اندر او پھال پینے جڑے مکہ دی منڈی چون لب دے کوئی نہیں دواجہو میرے نبی پاک علیہ السلام دے پروانے دے سامنے پھال بیکھے بے موس میں تے ایسا بی بی نے روڑا پا دیتا انہیں کہاو کار والے ہو کبیلے والے ہو خاندان والے ہو جنہو تساں قیدی بنایا ہے جنہو کھان پینو شاہ کوئی نہیں دین دے میں سچے واقعے سنا رہے ہیں سچیاں باتاں سنا رہے ہیں موضوع کدھی نہیں سنایاں الحمدللہ کدھی ضعیف دے قریب نہیں جان دیتا میرے سنے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے غلام دے سامنے انہیں بے موس میں پھال بیکھے نے بی بی نے روڑا پا چھڑےیا انہیں کہا اللہ دے بندے ہو یہ تے بے موس میں پھال کھا رہے ہیں میرے والے توجہ کرے آجے انہو جناب پھائے لگا دے ہو انہو جناب سزامہ دے دے ہو اہلن سہلن مرحبا اہلن سہلن مرحبا میرے پتر آ گیا پیارا ویر آ گیا سونا خطیب آ گیا توجہ کرے آجے یہ انشاءاللہ بیان کرنگے یہ آگینے تے میں جا رہے ہیں توجہ کرے آجے میری باتے بی بی نے روڑا پایا تے خاندان کٹھا ہو گیا ہونا کیا تالہ کھولے آ جائے تالہ کھولے آ گیا تے وے کیا نبی پاک علیہ السلام دا غلامیں مولانا زبیر صاحب جی تے کھڑے جے اے تے ہی بے جاؤ یا لمحے پہنا تے چھتی پہ جاؤ ایک دجھے نو اشارے نہیں کرنے تا اپنی اپنی طبعہ طبیعہ تے منو خطاب پول جاندے منو تقریری پول جاندی یہ توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دا غلام دا دروازہ کھولے آ گیا تے کہن لگے او پیارے خبیب دا سے پھال کے تو آئے نے او خبیب تے نو کمرے اندر بند کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ انہو تے پھال کے تو آئے نے تے نو کون پھال دے گیا ہے توں جادو جاننے یا کوئی تے نو جن دے گیا ہے تے پیارے خبیب فرمان دے نے تسا کمرے اندر بند کیتا ہے تالہ تسا لگایا ہے تے تالے دیا چابیاں تو ہڈے کولنے تے میرا عقیدہ اے وے رزق دیا چابیاں رب پاک دے کولنے تے ایدھر توجہ کرے آجے رزاق میرا اللہ رزق دین تے قدرت میرا رب راکھ دے بند کمرے اندر سونے خبیب دے سامنے پھال پچھائے میرے رب پاک نے یہ توجہ کرے میری باتے مجان دے دودھ چولیں دے ہو گانیاں چولیں دے ہو بکریاں دا دودھ چولیں دے ہو یہ اختیار کے دے ہیں ایدھر توجہ کرے آجے سنو قرآن وَاِنَّا لَكُمْ فِلْأَنَا مِلَئِ بَرَا نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسِنْ وَادَمِنْ لَبَنَنْ خَالِسَنْ سَائِغَنْ لِشْعَرِ بِیمْ اللہ 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 ایک ورہی بھیرہ توجہ کرے آجے پہلی آجے آجے رکوع پورا چلنے توجہ کرے آج میری باتے اللہ فرمان دے نے وَاِنَّا لَكُمْ فِي لَأَنَا مِلَا عِبَرَا نُسْقِكُمْ کہا کر رہا ہے کرام بجھے بیٹھے نے تے دیل کر دے کتے غلطی نہ ہو جائے دیل کر دے مٹ مزے نہ پڑیے دیل کر دے مزے لے لے کے پڑیے دیل کر دے سینجھ تھانڈ پاپ آ کے پڑیے وَاِنَّا لَكُمْ فِي لَأَنَا مِلَا عِبَرَا نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسِنْ وَادَمِنْ لَبَنَنْ خَالِسَنْ سَائِغًا لِشَّارِبِينَ مالکِ کائنات فرمان دینے مجھ گان دے پیٹ دے اندر بکری پیڑ دے اٹھنی دے پیٹ دے اندر اللہ فرمان دینے پیشاب بھی موجود ہے گوبر بھی موجود ہے پیشاب پخانہ موجود ہے ایک پاسے خون موجود ہے اللہ فرمان دینے مِمْ بَيْنِ فَرْسِنْ وَادَمِنْ لَبَنَنْ سُبْحَانَ اللَّهُ وَادَمِنْ لَبَنَنْ خَالِسَنْ سَائِغًا لِشَّارِبِينَ اللہ فرمان دینے گوبر تے پیشاب ایک زیڑ تے خون ایک زیڑ تے عید درمیان چوراب نے خالص دودھ پیدا کیتے ہیں جاؤ کائنات ملہنگ کٹھے کر لو جاؤ کائنات پیر کٹھے کر لو جاؤ کائنات نیک بندے کٹھے کر لو جاؤ کائنات نمازی کٹھے کر لو ایک اہلِ حدیث کا چیلنج ہے علال اعلان کہوں مسجد کے سہن میں اہلِ حدیث کا عقیطہ یہ ہے ساری کائنات مل جائے ساری کائنات کے جو دنیا سے جا چکے وہ بھی تشریف لے آئیں جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی اکٹھے ہو جائیں ساری کائنات مل کر گوبر تے پشاب تے خون دے درمیان چور دودھ دا ایک خالص کترہ بھی پیدا نہیں کر ساکتا اے کوئی خالص پیدا کرن دا اختیار رکھ دے تے اچھی بولو کلہ پیار نہ بولو کلہ کلہ اللہ رکھ دے اللہ تو علاوہ مختار قل کوئی نہیں میں کیوں کہہ رہے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُكُو مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَارَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَا اللہ فرمانتے ہیں یا ایوہ الناس زُرِبَ مَسَلٌ فَسْتَمِ اُولَا اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ لَنْ يَخْلُكُو ذُبَابَا لَنْ يَخْلُكُو ذُبَابَا توجو لَنْ يَخْلُكُو ذُبَابَا وَلَا وِجْتَمَ اُولَا وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُبَابُ شَيْءَ اللَّهِ يَسْتَنْخِذُوهُ مِنْهُ ذَعُفَةْ طَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اللہ فرمان دینے دنیا کائنات والے ہو رب پاک مثال بیان کر رہے ہیں میرا علاقل شیئن قدیر مثال بیان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس زُرِبَ مَسَلٌ فَسْتَمِ اُولَا توجہ کر لو اللہ مثال بیان کر رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ اللہ فرمان دینے جنانو میرے تو علاوہ پکار دے ہو پاہمِ بوتنے پھر بھی پاہمِ انسان نے پھر بھی پاہمِ جن نے پھر بھی پاہمِ فرشتے نے پھر بھی پاہمِ کوئی جادوگارے پھر بھی پاہمِ کوئی نجومیتیں پھر بھی اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ لَئِ اَخْلُقُ زُبَابَ اللہ فرمان دینے کوئی اختیار نہیں رکھ دا ایک مکھی پیدا کرندہ کوئی اختیار نہیں رکھ دا ایک مکھی بناندہ کوئی اختیار نہیں رکھ دا ایک مکھی بناندہ علیہ حجویری نہیں اختیار رکھتا ایک مکھی پیدا کرندہ شبان کل اندر نہیں اختیار رکھتا ایک مکھی پیدا کرندہ کوئی سید زادہ نہیں اختیار رکھتا ایک مکھی پیدا کرندہ مکھی پیدا کرندہ اختیار رکھتا دے بولو کون ہے دے بولو کون ہے اللہ 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 جی جی اللہ کلہ ہی اختیار رکھتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی مکھی نہیں بڑا ساگتا اللہ پاکنیا کے چیلنج رہا پیار نہ کیتا ہے تک کہ محبت اظہار کیتا ہے فرمایا اہدر توجہ کرے آجے لئی اخلقو ذبابا وَلَا وِجْتَ مَا اُولَا وَعِي اَسْلُبُهُمُ الدُّبَاب شَئِئِ شَئِئِ شَئِئَا شَئِئَا لَا يَسْتَنْقِذُوهُمِنُو نَعُفَتْ تَعْلُبُهُ وَالْمَقْلُوبُ اگر ایمان پاکنیا مقی بہے گئی ہم میرے رازو جہ سے جھن رہا تھا ہی جیسے کوئی مٹھا کھو کے وقع میں نہیں کہہ رہے ہاں راب پاک کہہ رہے ہیں میری کیوں کہا تھے میں کونہ میں نے مصلق تا پیردار ہاں میری کوئی اصیت نہیں راب پاک کہہ رہے ہیں مقی روٹی تے بہہ جائے مٹھیائی تے بہہ جائے ملتانی سون حلوے تے بیہ جائے چلو تے ملتانوں لابد ہے جم سا بعد میری ماں پہن بیٹی کو حلوہ پکائے حلوے تے آکے مکھی بیہ جائے کوئی مٹھی آئی میرا پرحالہ کے آئے بودھے تے مکھی بیہ جائے اللہ فرماندے نے زرہ چوکلہوے زرہ چوکلہوے توچھو شیرے تے بیہ گئی ہے قیدے چو زرہ چوکلے ہے لیاو دنیا دیا خرد بینہ لیاو دنیا دے آلات اللہ کے دے کو مکھی نے کنہ گو چکے ہیں کہ جے کسی جو چرت ہے وہ شیرہ کھو کے وخائے جے کسی اندر ناقت ہے جڑا انہیں زرہ چکے ہیں وہ واپس لے کے وخائے اللہ فرماندے نے تاوفہ طالب والمطلوب اللہ فرماندے نے جڑا مانگن آرہا ہے نا مانگن آرہا مانگتا اللہ دا دار چھاڑ کے لے کسی دا مانگتا بڑھے آنا اللہ فرماندے نے کووی کمزور ہے جے دے کوو مانگیا جا رہے ہیں جے میں تو آنو اللہ دی قدر کرنی چاہی دی سی تو سا راب پاک دی قدر نہیں کی تھی کیوں راب پاک نے فرمائے ہیں کوئی مکی مکی سر رہے ہیں کوئی انہیں پلو چھنا نہیں ساکتا کہ اختیار راکد ہے دیکھ اللہ اللہ راکد ہے میری تلیل آج بھی سچی ہے جب تک اہلے حدیث دا بچہ بچہ زندہ ہے اور میری دعوت دے گار کرو ناس ہی اپنے جناب مسلک سے سامنے قرآن بیان کرنے اللہ رحمت پر کے مضمون کرے قائنات کے اندر کوئی اختیارات کا مالک نہیں اختیارات کا مالک ہے اللہ اللہ ساری زندگی اقید آئے ہونا چاہیے ہیں نظری آئے ہونا چاہیے ہیں اور ایسے اقید کے ہم در بات آنی چاہیے ہیں جو جسم جو چان نکلے گی اللہ جندر کا مہمان کر چھڑے گا کتاب و سنواتوں کو سمجھ دے اللہ صحیح مانے عمل بن تفیق عطا فرمائے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ